مجھے یاد ہے یوکے میں شروع کے دنوں میں مطلب آئی ہاو ایون کرائیڈ بکوز آف ہوم سکنیس آشہ تہہتو واد بلکل بلکل اور کیونکہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں یہ ڈسیجن صحیح تھا نہیں تھا ناظرین کشمی لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس خصوصی شمارے میں ہم آپ کی ملاقات ایک بہدی خاص مہمان سے کرانے جا رہے ہیں شارک عبداللہ ہائی the CEO of the london-based multinational company valiant business media mr. شارک thank you so much for joining us thank you thank you for having me آپ بتائیے کہ جو آپ کے london-based company ہے کہ how did this all start آپ اپنی جرنی کے بارے میں مجھے بتا دی جیے کہ کشمیر سے لندن کیسے and how this all started it's been about 30 years now ہم بہت پہلے اگر جرنی کی بات کریں تو وہ شروع almost abhi سے ہو گئی تھی میری پیدائش یہاں سری نگر میں ہی ہوئی ہے مگر ہم لوگ ہیں پلواما ڈسٹرکٹ سے so both my paternal side and maternal side پلوائم نشچاک دا کلومیٹر پلوائم پیٹشاک گاؤں دربگاہم تو وہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں دربگاہم میں ہی ہماری upbringing ہوئی دربگاہم میں جو high school ہے اس میں ہم نے fifth class تک پڑھائی کی اس کے بعد پھر ہم دربگاہم سے یہاں سری نگر میں ہم نے دو تین سال پڑھائی کر کے پھر ہم کشمیر سے باہر گئے تھے دربگاہم ایک time چھو وہ بہت special بھی ہے اور when I revisit that اوردو میڈیم سکول نے پڑھائی کی grandfather was in education وہ district officer تھے education میں تو اس لئے education پہ تھوڑا focus اس حساب سے بھی ماہول رود ہوئی ماہول رود اسے تھوڑا extra focus میرے جو grandfather تھے میرے مادر سائی وہ بزنس میں تھے وہ ایپل جو ٹریڈنگ کا ان کا کام تھا تو اس میں ہمیں تو یہ لئے اس ماتا مالے سیوان تاہیتے ہو اس تھوڑا ماہول باساں بزنس اس لئے اس گائریہ آسان تاہیتے ہو اس ایڈوکیشن فوکس بھی وہ انٹرسٹنگ کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ واندر سرسے جو چھٹیاں ہوتی تھی ہمارے گھر میں مطلب کئی سارے بچے پڑھ رہے ہوتے تھے not just our immediate family ایک جوائنٹ فیمیلی کا بھی سسٹم تھا انیشلی تو وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا یہ ونکش چھوچھان یا یاد کرتے ہیں ہم کی وہ اپرنگنگ کیسی تھی اور پھر وہاں سے جو پوری جرنی ہے but it was very special مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جرنی میں جو انیشلی ایئرز ہوتے ہیں آپ کی آپ برنگن کے لکچار لکچار اکشاہ سان اصل رول زنگی منز جو آپ پھر آگے بڑھتے ہیں but my father he has always been in business تو اس سے بھی ایک inspiration جو ملا کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی بارکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا موسیقی اببہ رنگی کیا تھا سیلور سپونگ آتموز وسیل سای سوہولی آتمو حسار یا تو گیا با کون پرائیویٹ سکول آپ ایک بلکل نہیں کی ہیں میں بسانا آسیوس جیسے یہاں نورمل میڈل کلاس فیاملیز ہوتی ہیں میں بسانا تھوڑا ڈیفرنسس ایوہی کی تھوڑا ایکسپوژر اوہس تاندھک واقت مطلب مجھے بھی بھی آدھ کیونکہ گاموک ماہول چاہتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے میرے خیال سے گاموک ماہول چاہتا ہے گاموک ماہول چاہتا ہے کافی ماہول چاہتا ہے پلوائن پہتے ہیں باس اس نے دراب گوم خواستا ہے تاد باس مجھے چاہتا ہے تاقریباً زائن ہوگتا ہے ساری جرنی صرف دس کلومیٹر تھا کہ میں دونوں سے روڑ وڑ تیت کے ہیں جرنی اس نے تروں پانچ در منٹ اگر تو پید کی نیشن ہے اس نے بھی ہے اس نے دونوں سے کرایا دین کیا دونوں سے کرایا دین ہے خواستا ہے کرایا کے نیشن ہوں کانڈکٹر سے کرایا دین ہے اس نے بھی ہے کرایا تاگید بھیار ہیں اس میں آپ کی افینیٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے دوسری کے ساتھ جو ریلیشن ہوتے ہیں بچوں کا بھی وہی تھا سمارٹھ فون آپ نے زائریں هوا بھرکایا کیایا گاموک ماہول چاہتا ہے تاگید مجھے سمارٹ فونز بھی ایک سامان آپ نیشن ہے وہی نارمل گیمز کرکٹ ہو رہی ہے ایسے اس کا اشیر پٹیم گیم ساز کاتے سازلونگ بیلکل سازلونگ بانڈنگ تیر ساتھ ڈیفرنٹ بزنس میں ناو کب بنے بزنس میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ سمٹائمز کوئی انٹینشنلی آپ کا یہ پلان نہیں ہوتا مگر بانٹرپرنورشپ مطلب یہ چھائش خونہ سمجھتے ہیں وہاں یہ کشیر منز مجھے یاد ہے بلیس لاکیٹرز ایسے دون جاما کران مطلب یہ دون کوئی لنستان دون پیوان ایسے دون قران جاما تو پات پوری سیزنی سیزن سیزن میریوات میریواتی کام باکی باچان تیمی کازیناش باکی پاتا ایسے پچھان یہ سیزن مکلی بکیم سکتے دونج ایسے پایتیم کنان مطلب میونکان کازیناش سواز توڑا سانکود بور بزنس میں سواز سواز هیوان مطلب یہ چیز میرا بسان انٹرپرنورشپ مجھے سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک ٹھیک ہے کہ وہ دکان گارتس ہے۔ جس لو دکات بنا کرنا بہترین کہ اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھیک کے دنیا بشیر بجانب کارلی. مجھے سکتے ہیں تو وہ دوسری میں اتہا ہی کھاری تسکتے ہیں۔ ہی میں سے سکتے ہیں کہ وہ کی طرف جو سکتے ہے کے around دوسری کے رات ہیں وہ کھاری تسکتے ہیں۔ تم دکات کے دوسری میں دیکھا ہوسکتے ہیں۔ مدب بھی آپ اینٹرپرنوریل جو مانسیت حالانکہ یہ انٹینشنیل نہیں ہوتا تھا مجھے ہمیں شب بزنس کارونیا یہ مگر یہ ایک ماحول جو تھا جس سائیٹی میں جو ہم رہتے تھے میں باسا یہ واریا پوزیٹیو میں ڈا سے باہتا ہوں تو یہ امیجن کرمود کہ آج آپ یہ انہا آجو تو یہ دونک کنان تو یہ ایک سمدی ہے سیو اف لندن بیس ان ملتی نیشنل کامپنی نہیں سفر کی پر کو سٹارٹ توکر ہے اگن دراب گائے میں سکس سیونتھ ایٹ سریع نگر میں ہم سکولز میں گئے اگن یہاں پر موڈل ہائی سکول ہے اکراج باغ میں آکسفورڈ ایک سکول تک خیام میں وہ میرے فادر کے دوستی تھے تو وہ دو تین سال پھر یہاں پھر ہم ہمارا ہمارے فادر نے دیسیجن دیا کیونکہ تمہنس دلی آسان کام ہی آزاد پر منڈی وغیرہ کے ساتھ فروٹ کا اسکورپات شیفٹ الیگرڈ الیگرڈ میں بہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی تاچھا ماہولی ایڈیوکیشن ہوگا تو مگر بیزنس اگر سٹیج میرے خال سے ہماری بھی ایمبیشنز وہی تھے جو ایک یہ میکس آم مطلب بچہ سے آسا مطلب گوارڈنیت کشیر منز تم دوس اوانشی تھوڑا کام گومت تم دوس میل فوکس ایدھر یا آپ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر کی انجینئرنگ کی طرف آپ جائیں گے میں تھے اس پرسنل شوک میں اس گوارڈنیت پائلٹ اس میں بہت سنوائے رہے ہیں فیسینیٹن الیگرڈ میں میں نے پھر ہائی سکول کیا الیگرڈ مسلم انیورسٹی میں پھر میں نے پلس ٹو جو کالیج کا ٹائم ہے میں نے گریجویشن کی وہاں سے پھر کیمسٹری میں کیونکہ ہمارے فادر کا ایگرو کیمکلز کا بزنس رہا ہے تو ایک کونسپٹ یہ بھی تھا کہ یہ ریلیٹڈ بھی ہے اور کیمسٹری ایک سائنس سبجکٹ ہے تو بی آنس ویڈیو خالی دیکھیں آدمی سیف چلتا ہے آدھر وائز می بھی مجھے اکنومکس کا زیادہ ایک وہ تھا کیونکہ ایک بار میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا ای وانٹو گو انٹو بزنس ناو ٹویلت کے بعد مگر ہم نے جو کیمسٹری اس کے تھوڑا بیک اپ آپ کا رہے گا سائنٹیفک تو یہاں پہ کیونکہ سوسائیٹی میں یہ گشتہ سن کیونکہ آپ بی اے کرکے بھی ایکسل کر سکتے ہیں آپ کو پھر شوق سے وہ چیز کرنی ہے تو پاتک جب میں نے گریجویشن کی at that time I was in my second year تو اس وقت میرے ایک دو دوست بھی تھے they were considering to move to the UK پڑھنے کے لیے تو میں نے اس وقت میرے ذہن میں آیا تو I applied to a number of وہاں UK universities میں نے اس وقت apply کیا and I got accepted on a master's course in marketing کیونکہ اب میں management کی طرف جانا چاہ رہا تھا again میرے grandfather father you know everyone was very supportive کہ ایک opportunity ہے otherwise it was not an easy decision میرے لیے بھی کیونکہ مطلب I had never been india سے باہر اس نے نے نیبر اس اور نا گر نیبر توتا درامو یا کان چیز تمس کو ترکوتا مشکل چھو آسان سفر چیلنج چھے آتما جیوان خواسکے اگر تو ہمیش چھو گائری آسان روید میتے سے ہمیش گائری آسان روید یہ لیے سالیگڑھتی موکور مائی فادر اور مائی سیسٹر روید کی ہیں ہم تقریبا نو کزنز گئے even moving from یہاں سے علیگڑھ فیملی کے ساتھ وہ بھی ڈیفکر تھا کیونکہ وہاں ہم you know ماحول الگ تھا بالکل ہم ایک ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ سے آئے تھے پھر جب میں وہاں سے گئے میں آپ کو جنیوری بتا رہا ہوں مجھے یاد ہے یوکے میں شروع کے دنوں میں مطلب I have even cried because of homesickness بالکل بالکل اور کیونکہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں یہ ڈیسیجن صحیح تھا نہیں تھا اور آپ بلکل ایسے ماحول میں آتے ہیں جہاں تیمندوہ نا اس نے ٹیکنالوجی تھی تیرچہ ڈیولپ کہ آج تو ہم ویڈیو کال بھی جب چاہے کرتے ہیں جب تک آپ comfort zone سے نہیں نکلیں گے بہت الگ چیزیں مشکل ہے ہونا آپ کے ساتھ یا آپ کی life کے ساتھ آپ لندن میں آگے تو آپ نے اپنے گھر کو miss کیا بلکل تو آپ کا ڈیگری بھی ختم ہو گیا پھر ڈیگری کے بعد آپ نے کیا کیا بلکل لانڈنس مجھ تو تا ایزی وہاں سروائیول بھی مشکل ہے کیونکہ آپ جب باہر سے آتے پڑھنے تو آپ کے پاس ویزا بھی لیمیٹیڈ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے پھر ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ ہی کے لوگوں کو اپورچنٹیز بھی دیتے ہیں پہلے گورنمنٹ گایڈ لائنز بھی ہوتی ہیں یکی یورپ سے باہر کسی کو ایمپلوئی کرتے ہیں جب وہاں پہ کوئی شارٹیج ہوتی ہے اس ٹائم پہ اور زیادہ تھا دیگری جب میں لیسٹر میں گیا تھا اس کے بعد میں لنڈن جب مو ہوا دو تین ساڑھے تین سال میں نے جوب کی جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی اور وہ بہت الگ لرننگ ایکسپیرینس تھا کیونکہ اگین وہ جوب بھی تھوڑا تف بھی تھی شروع میں وہ بھی کمپورٹ زون سے باہر والی جوب تھی کیونکہ اگر ایک آپ سٹینڈر جوب کی طرف جاتے مگر وہ تین سال مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک میرے لیے بہت اچھا میں ایک ڈیڑھ سال کام کیا ایک سینئر پوزیشن پہ زساس ناؤ دہ سمانز آو میں پات آئیڈیا کہ it is probably the time کہ میں اس کو آئی گیو گیو گو کی انٹرپنور شب کی جو جانی ہے زساس ناؤ یا دہ سمانز کارو پانی پات کامپنی تای کامپنی کامپنی اس ب جو کامپنی ستارٹかな کامپنی مجید کامپنی 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 دنڈیا کامپنی ہری کامپنی کامپنی ہم الخ یاد مس ا ک او ریکن صحل تو اسی میں میں نے شروعات کی ایک انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے آپ کا نیٹورک بھی ہوتا ہے پھر آپ کی کچھ کیونکہ اب میں پانچ چھ سال سے وہاں پہ تھا یوکے میں آپ کے کانٹیکٹس بھی اس طرح کے بنتے ہیں ملکہ فرم انویسمنٹ پوائنٹ آف یو یا باقی چیزیں بھی تو وہ تھوڑا اس سے مجھے کمفرٹ ملا کہ یہ ٹائم ہے اور اس وقت اویسلی میں ایک ذمہ داری کے حساب سے بھی آپ کے پاس رسک جو اوورال فیملی کا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو تو یہ ہے کیوئی ایم ساتھ سٹارٹ کر رہے بہت سمال سیٹ اپ بہت سپانے کونیزن تو بہت سلولی بھی شروع میں وہ الحمدللہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اور جس سکیل پہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت سکیل بھی بہت کم تھی کیونکہ میرا ایک بیک اپ پلان یہی تھا کہ میں کوشش کروں گا اگر کسی وجہ سے یہ نہیں بھی ورک آؤٹ کرتا ہے تو پھر مطلب کچھ آپ کو پتا نہیں ہوتا نا آپ کے پاس ایک ویجن ہوتا ہے اب ویجن تو وہیں رہتا ہے مگر جو آپ کا پھر ایک روڈ میپ ہوتا ہے اس میں آپ کو کافی فلیکسبل رہنا پڑتا ہے کہ مطلب آپ کے لیے اگر یہ چیز کام نہیں کرے گی تو اس کو میں کس طرح ڈیفرنٹلی کروں گا مطلب اس میں اپس ان ڈاونز بہت زیادہ رہتے ہیں تو پھر چیزیں آسان بھی ہوتی جاتی ہے چیلنجز تو ہمیشہ لائف میں آپ کے رہتے ہیں ہمارا خالد جو اصل میں اس وقت اوورال فوکس ہے جو ہماری بریٹش کمپنی ہماری گلوبل کمپنی ہے اور اور پر ہمیں انٹیٹیز ہیں در مختلف سنگلے لیے ہم بزنس سروسز پروائیڈ کرتے ہیں گلو بلی گلو بلی کلائنٹس گلو بلی کلائنٹس کلائنٹس گوگل، ٹیسلا وغیرہ ٹائپ کی کامپنیز ہیلتھ کیر میں جو بڑی فارماسوٹیکل کامپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ کشمیر میں ہر فوکسیز اگری کلچر ہمارا اگری بزنس فوکسد ہے یہاں پہ جو میرے فادر میں لی وہ اس کو رن کرتے ہیں اور ہسپٹیلیٹی میں بھی ہم یہاں پہ ہے جس میں ہم مینیج کرتے ہیں پروپرٹیز وغیرہ ان ہسپٹیلیٹی سیکٹر اور ایک فوکس ہمارا بائیو ٹیک پہ ہے جس میں ہم مینفیکچرینگ آف بائیو فرٹیلائزر بھی مگر ہیلتھ کیر وغیرہ پروڈکٹس بھی تو اوورال از اگروپ ایٹس پریٹی ڈائیورس انٹرنیشنلی جو فوکس ہے آپ نے اپنی جرنی ایک کمرے سے سٹارٹ کی جی آپ سے لے کر آج در کارما کے ساتھ کافی لوگ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ اکیلے کچھ بہت زیادہ آپ کی لیمٹ ہے آپ کو ہمیشہ اگر آپ کے پاس ایک ویجن ہے ایک آئیڈیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت میں ایسے اچھے لوگ دیکھیں ایکسپیرینس کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ایکسپیرینس آپ آپ ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں ایک ایٹیٹوڈ اچھا ہونا ایک کریکٹر اچھا ہونا تو اس معاملے میں الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے لوگ جڑے شروع سے ہی دیکھیں فیملی کا سپورٹ آپ کو ہمیشہ ہونا ضروری ہے فیملی ہنچہ آسانی آپ کی پیرنٹس ہوئے آپ کی وائف ہوئی آپ کا جو ایمیجیٹ فیملی سٹرکچر ہے ان کا ایک سپورٹ چاہے وہ مورل سپورٹ ہو ایموشنل سپورٹ ہو یا یہی سپورٹ ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کبھی کبھار مگر پھر اصل میں لوگوں کا جنہ ضروری ہے تو جب میں یوکے میں ہی تھا ہمارے ساتھ کچھ لوگ جو یہاں آفس میں سینئر موسٹ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ وہاں پر بھی تھے تو ان کے ساتھ مل کے خاص کر سے یہاں سری نگر کا سیٹ اپ ہے ہم نے پانچ سال پہلے یہ سیٹ اپ یہاں کریئٹ کیا تھا تو اس میں بہت بڑا رول ہے آپ کی ٹیم کا کیونکہ آپ کو جتنا آپ جتنے پھر آپ گولز بڑے کرنا چاہیں گے میں نے ایک اگر شروع ٹھیک ہے اور انٹرپرنور کی دیفنیش نہیں اب آپ کو اس کے لئے چیزیں چاہیے آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے جو کہ مست ہے آپ کو فائنانسی چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے یہ تو پورا جب آپ جب ساری چیزیں ایک کوڈینیشن میں کام کرتی ہے اتنا ہی سموتھ اور سکسیسفل آپ کا وینچر ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا کام پرسپشن جو پانچ سال پہلے تھا جب ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ کوئی سٹارٹ کریں گے اس میں ہمارے پاس یوسی جنرل ملکہ جن کا انڈیا میں بھی کوئی سیٹ اپ ہے کامپنی کا تو ایک جو اس فیڈبیک واس کیا دونٹ ویسٹ 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 سرینگر ملکہ یہاں پرسپشن کہ یہاں کیونکہ چیلنجز بہت ہے اور تھے بھی چیلنجز پلس آپ کے پاس ٹیلنٹ ملکہ اصل ٹیلنٹ چھا اویلیبل تو ایک جنرل پرسپشن تھا کشمیر میں سیٹ اپ سکسسفل سبیشلی اگر آپ انٹرنیشنل کام یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے کیا پانچ سال پہلے ویسٹ دیسیجن ہم نے تھوڑا ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ لی کیا ایسوش نہیں کیا ٹیلنٹ 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 بلکہ اس سے پہلی ٹیلنٹ بنائے کہ we will try to attract the best possible ٹیلنٹ جو یہاں پہ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے میں تاکریباً پانچ ریکруیٹمنٹ آئی کی ساتھ تھرٹی فائی پیپل ہم نے ٹھوک دیم آن بورڈ اور اسی آفیس میں ہم نے ایک دو دن کی ہم نے جنرل ٹریننگ دی کیونکہ اس میں مجھ موست مجھ جو فریش یہاں پہ گریجویٹ ہیں اور الحمدللہ ایک بات یہ بھی اچھے کہ ایلوٹ پیپل آئیر پانچ سال میں کافی گرو کیا ہم نے بھی ان سے کافی کوئی سیکھا تو یہ وہ فارمولر ٹھیک میرے خال سے یہ کیونکہ ہوا یہ کہ ان کو بھی ایک اپورچنٹی جو کرنی تھی اس وقت پانچ ترہ پیٹکو رہ سٹارٹ ونکش چھے تاقریبا میں بس آل موس شیئ ٹو نامت 80 to 90 فل ٹائم ستاف پلس سم آدھر پیپل جو ہسپیٹیلیٹی وغیرہ پر فوکس ہیں مگر ویجن شو انشاءاللہ کیونکہ وہ کہتے ہر پہلا جو سٹیپ ہے جیسے اگر آپ مونیٹری ٹرمز میں دیکھیں پہلا ملین بنانا چھاس مشکل تو یہ بزنس سیٹ اپ کبھی ایسا ہی ہے اب ہمارا کیونکہ یہ سکسیس موڈل اس کو بلکہ میں وہاں یوکی میں بھی جب پرموٹ کرتا ہوں کہ یہ بی verbalити وقد ژیم ژیو ژییو ژیو 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 آپ کو پھر کمپنسیشن وغیرہ بھی اسی ساب سے دیکھیں یہ ہے یہاں کا کمپنسیشن سوہکو نے اس کامپیر کرے کہ لندن میں کیا ہے کیونکہ لندن اسمجھ آپ کا صرف رینٹ اور اکومیڈیشن ٹریول وہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو سیلریز کو آپ مجھے لگتا ہے مجھے یاد ہے جب ہم یہاں آئے تھے ہمارا تھوڑا مائنسیٹ یہ تھا کہ شکر ہماری ہے اگر یہ پیٹر ہے ہماری ہے آیا ہے کہ if it works ہماری ہے ہے جسے ہمارا ہماری ہے ہماری ہے آپ کا کامپنی Engine آپ کو جیسے آپ نے کہا you have access to ایک توچھو اخ talent pool us بسان access یہ ہی تھے cost be up comparatively obviously کم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اسی staff کا living cost بھی اسی حساب سے کام ہے as an example یہاں پہ کافی لوگ ایسے بھی تھے جو جیسے ڈیلی میں کوئی job کر رہا ہے and they want to move back and work here for whatever reasons تو وہ پہلی یہ consider کرتا ہے کہ کشمیر میں there are certain costs which i can save on پھر اگر آپ ان کی سیلری میچ کر رہے ہویا even you are paying them less than what they are getting paid there financially یہ it works out for the staff and obviously for the company as well اگر میں کمپیر کرتا ہوں جو لندن آفیس میں اگر کوئی کام کر رہا ہے ہماری انڈسٹری میں یہاں کاریسورسیس آلماس ات دی سیم لیول اب تھوڑا سا وہ یہ کہ exposure تھوڑا چھاسا کام مگر اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اگر رائٹ اپورٹنٹیز ملے ایک ٹیلنٹ کو اور اس کو ایک رائٹ کنڈیسیو انوارمنٹ ملے تو i think you know they can excel پھر place is not necessarily the biggest hurdle جاننا چاہے گے کہ کت پر بانیو ویلینت آگ گلوبل برینڈ دیکھیں اگر یہ بانیو step by step جیسے میں نے اب سے کہا starting from one person one office اس وقت we have almost worked ہم نے سارے کانٹینٹس پہ کام کیا ہے گلوبلی آپ US میں ہم نے کام کیا ہے UK میں تو کیا ہی ہے ترکی میں یہاں انڈیا میں موروکو میں فرانس میں ادھر افریکن کانٹریز میں جیسے سودان وغیرہ ہے UAE میں ہم کام کر رہے ہیں سعودی میں ہم کام کر رہے ہیں تو بالکل ایک گلوبل جو ڈائیمنشن بزنس کر رہا پلس کلائنٹس کو ہم نے سارے کیا ہے almost thousands of کلائنٹس گلوبلی مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو مین کانٹریبوشن رہا ہے over the years of course again the people you worked with investors کا بہت important role ہوتا ہے ہم کبھی کبھار وہ مطلب سوچتے ہیں کہ شاید investment is not یا وہ خود I think investments are always وہ ایک کشن کی طرح کام کرتا ہے تو آگیا الحمدللہ in Britain as well وہاں پہ ہمارے مطلب اس جرنی میں کافی لوگ جڑے who had faith in what we are doing to investment point of view سے بھی you know we have always ہم بہت چھوٹی investment سے ہم start کر کے now we have access to you know larger investments compared to when we were doing it اور پھر جب آپ ملکہ through your میڈیا آپ تھوڑا ہائیلائٹ خود ہی ہو جاتے ہیں آپ کا کام ویزیبل ہوتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ you get you know sometimes جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید مطلب یہ لوگ جڑنا چاہتے ہیں آپ کے بزنس کے ساتھ تو اس وقت we are very positive اور مجھے لگتا ہے کہ ہر دن ہمارے لئے یہ رہتا ہے کہ پرسنلی بھی کہ ہاں we can take it فردر تو گروت کی مجھے لگتا ہے یہ مائنڈسیٹ بھی ہونا چاہیے ایک انٹرپنور کا کہ اگر آپ کا گروت مائنڈسیٹ ہے تو چیزیں آسان بھی ہوتی رہتی ہیں you have to overcome چیلنجز but generally experience کے ساتھ دیکھیں experience کا بھی یہ ہے کہ failure as such کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر آپ کا کوئی چیز نہیں مطلب it doesn't work جیسا آپ نے پلان کیا ہوتا ہے آپ کو اس کو انلائز کرنا ہے اس سے کچھ experience لینا ہے next time اس کو اسی حساب سے apply کرنا ہے تو experience مجھے لگتا ہے چھواریہ important ایک اس جرنی مز شارک عبداللہ حیث صاحب thank you so so much for joining us in this آج کی ملاقات کی سیریز میں شکریہ بہت موسیقی